تو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا پھر سے ایک بہتر اور کمال کی ویڈیو میں ساتھیوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دوستو آپ اپنے موائل فون میں تمام ایپلیکیشن کو یوج کرتے ہیں بہت سارے ایپ کو چلاتے ہیں دوستو آپ کچھ ایسے ایپلیکیشن کو چلاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ اس ایپ کو کوئی دوسرا نہ چلائے میرے فون میں دوستو ہم فیس بک چلاتے ہیں یا پھر اسٹرگرام چلاتے ہیں ہم چاہتے ہیں جیسے فور اکجامپل ہم لے لیتے ہیں ہم چلاتے ہیں فیس بک تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنے موائل فون میں فیس بک کو چلاتا ہوں لیکن میرے سبا میرے موائل اگر کسی کے دوارہ کسی کے ہاتھ میں آجاتا ہے تو وہ میرے موائل کے اندر اپنی فیس بک نہ چلا سکے یعنی فیس بک اپلیکیشن کو استعمال بل نہ کر سکے اس لیے آپ فیس بک اپلیکیشن کو ہائیڈ کرنا سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے مادم سے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کو اپنے موائل فون میں ہی ہائیڈ کر سکتے ہیں یعنی چھپا سکتے ہیں ایک کوڈ آپ کو جنریٹ کرنا پڑے گا اس کوڈ کو جیسی ڈالیں گے آپ کا جو اپلیکیشن انہائیڈ ہو جائے یعنی چھپان سے وہاں آ جائے گا آپ اسے ایج کر سکتے ہیں جیسی آپ اس کوڈ کے چھپا دیں گے تو وہ ہائیڈ ہو جائے گا کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ اس میں کون سی ایپ ہائیڈ ہیں تو یہ جانگاری آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا نمسکار میں ہوں انہیل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل میں پہلے بیجٹ کر رہے ہیں چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے کسی بھی پرکار کی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ بکس نیسے دیا کمنٹ کر سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں تو ساتھیوں یہاں پہ آ چکا ہوں موبائل کی ہوم سکرین پر اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی موبائل کسی بھی اپلیکیشن میں آپ اس اپلیکیشن کو چھپا سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ بتاؤں گا سمپل سی دوستو آپ کے موبائل فون میں ایک اپسن ہوگا یہاں پہ سیٹنگز کا یہ والا تو سیٹنگز وارے اپلیکیشن کو آپ کو اینیبل یعنی اوپن کر لینا ہے جیسے ہی ساتھیوں ہم اس سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس پرکار کا انٹرسٹس دیکھنے کے لیے مل جائے گا نیچے کی طرف آپ لوگوں کو اسکول کرنا ہوتا ہے جب دوستو اسکول کروگے تو آپ کے سامنے بہت سارے اوپسن دیکھنے کے لیے اس طریقے سے مل جائیں گے لیکن دوستو آپ کو کرنا کیا ہے ایک پرائیویسی کا اوپسن آپ کو کہیں بھی ملے تو آپ کو اسے دیکھ لینا اور اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی فرینڈ ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اوپسن ملے گا یہ پرائیویسی والا تو اس پرائیویسی والے سیکشن پر بھی مجھے ایک بار کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم پرائیویسی والے سیکشن پر ایک بار کلک کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ایک اوپسن مل جائے گا دیکھیں ایپ لوگ ہائیڈ سلوگ اور پرائیویٹ سلوگ یعنی جو دو ہے سیکنڈ نمبر کا اوپسن ہے ہائیڈ ایپ ٹھیک ہے تو اس والے وندوں پر ہمیں کلک کر دینا ہے جیسے ہی فرینڈ ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں آپ کے موبائل فون میں جو پیٹن لگا ہوا ہوگا جو پاسورڈ پڑا ہوا ہوگا اس کی لگ کا وہ آپ کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے یا پھر دوستو آپ کے موبائل فون میں آپ نے جو پیٹن نہ ہو کر گئے دوستو آپ نے جیسے کی وہ بنایا ہوگا اپنے اپلیکیشن میں پہلے سے آپ نے لگ لگایا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ لگ کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ کو نیو اگر بنانا ہے کسی اپلیکیشن پر لگ آپ کا نہیں پڑا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو ایک لگ بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک پیٹن آپ کو بنا لینا ہے یا پھر انکوں کا پیٹن بنا سکتے ہیں یا پھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بنا لینا ہے جیسی دوستو وہ یہاں پہ create ہو جائے گا میرا already create ہے اس لیے میں نے اپنا password ڈال دیا آپ کو پہلی بار بناوگے تو یہاں سے آپ کو کوئی بھی پیٹن ایک آپ کو collect کر لینا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کو ہائیڈ اپلیکیشن کو open کریں تو وہ ہائیڈ آپ کو ڈالنا مجھے یہاں پہ اپ کی لیشٹ open ہو جائے دیئے اب دوستو four example مجھے جو ہے facebook کو ہائیڈ کرنا ہے تو facebook پہ ہم نے click کیا اب جیسی facebook پہ کلک کیا اس کے بعد ایک option یہاں پہ آجائے گا settings کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا settings کرنی ہے یہاں پہ access code code کیسے بناتے ہیں setting پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک سرل سا آپ access code آپ کو اپنا بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو یہ کیسے بنے گا بوجھان دیجئے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو ہائیج کلک کرنا ہے تو ہائیج میں دبا دی اس کے بعد آپ کوئی بھی انگ یعنی کوئی بھی انگ یہاں پہ پیش کر لگ سکتے ہو اس کے پر اگن آپ کو ہائیج لگانی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ہاں پر سی ہائیج لگا دی بیچ میں کوئی بھی کلک کر دیتے ہیں فیس بو جو میری ہائیڈ ہو چکی اب اس سی سی جلیے سے ہم اور بھی ایپ کو ہائیڈ اس طریقے سے کر سکتے کوئی سا بھی ایپ ہائیڈ کرنا تو یہ ہائیڈ ہو جائیں گے اب ہمارے ہائیڈ ہو چکی چلی ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہائیڈ ایپ لیکی کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دیکھ فیس بو آپ کو یہاں پہ کہیں بھی نیجر نہیں آئی کیونکہ جو وہ ہے یہ ہائیڈ ہو چکی ہے دیکھیں فیس بو اور جی میل کہیں پہ نہیں اب مطبعات ہی آتی ہے کہ ہم ہائیڈ ایپ اپلیکیشن کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیالر پہ جانا ہے ڈیالر پہ جیسے آپ لوگ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹر فیس ہو جائے گا دوستو یہاں پہ یہ ڈیالر بار باکس کو آپ کو اپن کر لینا ہے جو آپ نے ایکسیس کو ڈالا تھا تو آپ کو ایکسیس کو یعنی لگا دینا تو یعنی ہائیڈ اور میں نے یہاں پہ اس طریقے سے ڈالا تھا ہائیڈ جیسی یہ ڈائل کریں ہائیڈ جو ایپ ہمارے موائل ہونگے وہ ایک دم سے ریڈ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ چیک آڈ بھی کر سکتے ہیں تو ہائیڈ ایپ کو اس طریقے سے ہائیڈ کر سکتے ہو اگر دوستو آپ کو انہیں انہائیڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے انہیں انہائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے چیز کو آپ بلکل بھی ہٹانا ہے یعنی یہ جو طریقہ یہ جو میتھڑ ہے آپ کو بلکل بھی پسند نہیں آیا تو کیسے ہٹا سکتے ہیں بلکل یعنی سیٹنگ پہ جانا ہے اور اس پر جانا ہے جیسی دوستو آپ جائیں گے سیکشن پر کلک کرنا ہے جس پہ آپ اپنا جو کوڈ ہے موبال کا جو بنایا تھا وہ ہاں پہ ڈال لینا ہے ڈال لیں کے بعد اپن کی جو لیسٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور پھر سے آپ کو یہ انہائٹ کر دینا یعنی فیس بوک میں کیا تھا جی میل کو کیا تھا اسے میں اس طریقے سے ہٹا دیتا ہوں بس آپ کو کر جانا ہے آپ کے موبال فون میں فیس بوک جی میل دونوں چیزیں یہاں پہ دیکھئے سو ہونے لگنے جی اس طریقے سے میتھل کو آپ ہٹھا بھی سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکر بین دی ایم کر سکتے ہیں چلی ہم ملتے ہی ترے کی نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے جی بند مات رم